موسیقی تاہر گورا کے شو بلا تکلف میں میں حلیمہ صادیہ آپ کو خوش شامدید کہتی ہوں دوزار تئیس کا سال شاید ہر سال کی طرح ہی ہنگامہ خیز رہا اس سال اکتوبر ساتھ کو ہماس نے اسرائیل پر دہشت گرد حملہ کیا اس کے بعد سے اب تک اسرائیل ہماس جنگ کے شدت میں کمی واقعہ نہیں ہو رہی دوزار تئیس کے آخر میں یمنی ہوتیوں نے ریڈ سی میں بھارتی شپس پر حملے کیے ہیں جس پر بھارت کی طرف سے شدید رد عمل سامنے آیا ہے روس یوکرین جنگ میں یوکرین شدید مسائل کا شکار ہے دوزار تئیس کا سال گلوبل وارمنگ کے حوالے سے کافی الارمنگ رہا اسی سال بھارت نے چاند پر چندریان تھری کی کامیاب لینڈنگ کی بھارت کی ایکانومی تیزی سے آگے بڑھی اور بھارت کے پرائم منسٹر مردرہ مردی کی مقبولیت میں مزید اضافہ ہوا ان کا یوٹیوب چینل بیس ملین سبسکرائبرز کو کراس کر گیا پاکستان میں سیاسی بھونچال آئے جو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے اسی سال امریکہ کی سیاست بھی گرما گرم رہی کیانیڈا کی سیاست میں جسٹن ٹرودو کی مقبولیت میں کافی کمی واقع ہوئی آج ہم انہی موضوعات پر باتچیت کریں گے تو چلتے ہیں اپنے پہلے سوال کی جانب تو تاہیر گورا صاحب دو ہزار تئیس کا سال کافی ہنگامہ خیز رہا اس سال اکتوبر ساتھ کو حماس نے اسرائیل پر دیشت گرد حملہ کر دیا اس کے بعد سے اسرائیل حماس چنگ کی شدت میں کمی واقعہ نہیں ہو رہی دو ہزار تئیس کے آخر میں یمنی ہوتیوں نے ریڈ سی میں بھارتی شپس پر حملے کیے ہیں جس بھارت کی طرف سے شدید رد عمل سامنے آیا ہے اس تمام صورتحال اس تمام پس منظر میں آپ اس وقت کی سیاسی صورتحال پر کیا تفسرہ کریں گے دیکھئے یہ جو بین القوامی منظرنامہ ہے یہ کافی گھمبیر ہے کافی کامپلیکس ہے دو ہزار تئیس سات اکتوبر کو جس طرح اسرائیل پر حماس نے دیشت گردی کی اپنی سیوجیری دکھائی اس کے بعد میڈل ایس کے حالات بہت گرم ہوئے انٹرنیشنل سین بہت گرم ہوا اور ابھی بھی جب ہم سال کے بالکل آخری دنوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور نئے سال کو خوش آمدید کہنے کے لیے تیار ہیں مگر سمجھ نہیں آرہا کہ نیا سال ہم کس طرح ویلکم کر سکتے ہیں کیونکہ اتنا خوفناک کرائیس چل رہا ہے اسرائیل کا کہنا ہے کہ ہم حماس کو ختم کر کے ہی دم لیں گے اور اس سارے کھیل تماشے میں آلماس بیس ہزار کے قریب فلسطینی بھی مارے جا چکے ہیں جو انفرچنیلی میں تو یہ کہوں گا کہ فلسطینیوں کی اکثریت جو ہے وہ حماس کے مائنڈ سیٹ کے ہاتھوں ہوسٹیج بنی ہوئی ہے وہ بچائرے انپڑ لوگ ہیں یا اگر پڑھ لکھے بھی ہیں ان میں سے کچھ تو وہ مسائل کا شکار ہیں اور ایک طرف حماس کی آئیڈیالوجی ہے اور دوسری طرف ان کا اپنا مائنڈ سیٹ ان کو روکی ہوئے ہے اور پھر ظاہر ہے اسرائیل ان دونوں چیزوں سے اپسٹ رہتا ہے حماس کی ٹیررزم سے بھی اپسٹ ہے اور ان کے مائنڈ سیٹ سے بھی اپسٹ ہے تو وہ اور بلیک قسم کی زندگی گزار رہے ہیں تو دیکھئے دو ہزار چوبیس جو بالکل آنے والا ہے دو تین دن کی اب بات ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں واضح طور پر دیکھتے ہیں کہ یہ جو لنگران ہوگا حماس اور اسرائیل کا تنازع اور اس پہ پولیٹیکل سکورنگ ہوگی ابھی آپ نے یمنی ہوتیوں کی بات کی تو یمنی ہوتی کوئی فلسطین یا مسلمانوں کی حمایت کے لیے باہر نہیں آئے کہنے کہ تو وہ یہی کہہ رہے ہیں جی ہم وڑے فلسطین کے آہ حامی ہیں اور مسلمانوں کے حامی ہیں مگر آہ وہ یمنی ہوتی بھی دکھانا چاہ رہے ہیں دنیا کو کہ ہم بھی exist کرتے ہیں بھئی ہمیں بھی ہمارا حصہ دو اب وہ اپنی چونکہ وہ terrorist organization sort of ہیں تو وہ اپنا پھر حصہ ڈال رہے ہیں وہ دنیا کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اوکے ہم اس آر میں اب ریڈ سی سے جو جہازوں کی بیری جہازوں کی عام دور افتہ ہوتی ہے اس کو disrupt کریں گے اور ہمیں ہمارا بتا دیں وہ یہ کہہ تو نہیں رہے ہمیں ہمارا بتا دیں مگر جب وہ back door ان کے ساتھ بھی بات چیت ہوگی اور یہ بات کھلے گی کہ وہ بھی اپنا حصہ مانگ رہے ہیں ابھی آپ نے ذکر کیا کہ بارتی شپس پہ انہوں نے حملہ کیا تو بھارت نے بھی اپنی وہاں پہ جو سمندر میں کاروائیاں بڑھائی ہیں بھارت کے جو منسٹر ہیں راجنات جی انہوں نے کہا ہے کہ ہم یہ جو ریڈ سی ہے اس میں جنہوں نے ہمارے جہازوں پہ حملہ کیا ہم ان کو خوج نکالیں گے تو بھارت بھی اپنے اب ظاہر ہے انٹرسٹ کو وہاں پہ ڈیفینڈ کرے گا اس وقت ریڈ سی صرف بھارت کا مسئلہ نہیں ہے کوئی آلماس ٹوئنٹی پلس دیشوں نے ایک الائنس بنایا ہے کہ ہم ریڈ سی کے اس پیسج کو سکیور کریں گے تو اس میں بہت سرے دیش ہیں امریکہ بھی ہے برطانیہ بھی ہے اور اب بھارت بھی ان کا حصہ ہے تو بھارت پہ چونکہ ڈائریکٹ اٹیک ہوا ہے اب یمنی ہوتی جو ان کی مدد کی ہے ہمیشہ ایران نے میں نہیں سمجھتا کہ اب شاید ایران براہ راست یمنی ہوتیوں کی مدد کر رہا ہے یا ایون آماز کی مدد کر رہا ہے کیونکہ جب سے ایران کے کچھ تعلقات ٹھیک ہوئے ہیں سعودی عرب کے ساتھ ریلیٹیولی اور ایران کی بھی ضرورتیں ہیں وہ روس کی بھی سنتا ہے چین کی بھی سنتا ہے اور انڈیا کے ساتھ بھی اس کے اچھے تعلقات ہیں تو ایران کوئی ہوتیوں کے خلاف کوئی سٹیٹمنٹ تو نہیں ٹھیک ہے مگر مجھے لگتا نہیں کہ ایران ان کی مدد کر رہا ہے تو دو چوہزار تیس کے آخر میں یہ جو ایک نئی صورتحال پیدا ہوئی ہے ریڈ سی پہ یہ اگرچہ کوئی نئی نہیں ہے یہ آن این آف وہاں پہ ایسا ہوتا رہا ہے کبھی وہ پائیریٹ آ جاتے تھے ہاں میں ابھی یہی کہنے والی تھی کہ یہ صورتحال تو بہت زیادہ جیسے ایسا لگتا ہے جیسے ہم بیک ورڈ ایسے جیسے ہم ہسٹری کا گلمپ لے رہے ہیں ایک دفعہ پھر کہ وہی پائیریٹس کے طریقے سے جیسے وہ شپس کو راپ کرنا اور وہ بلکل اس طرح کی منزل کا چیہ ہوئی ہے اس طرح کبھی ہو رہا ہے پھر یہ ایک نیا ہوتا ہے کہ اب چکے وہ ہوتی بھی اسلامیسٹوں کی زبان بولنا چاہتے ہیں وہ اس لیے کہ وہ ایک فضا چل رہی ہے فلسطین حماس کے ساتھ اسرائیل کی تو وہ بھی کہنا چاہتے ہیں دنیا کو پبلک کنزمشن کے لیے وہ دکھانا چاہتے ہیں کہ بھئی ہم ان کے ساتھ آن بورڈ ہیں ہم اپنے مسلمان بہن بائیوں کے ساتھ جگجیتی دکھا رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ان فیک طالبان ہو دائش ہو ہوتی ہوں ان سب کا کوئی اسلامی امام امام کوئی چکر نہیں ہوتا وہ تو یہ کھیل تماشا ہوتا ہے اصل چکر تو ان کے انٹرسٹ ہوتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی ہمیں کچھ مل رہا ہے یا نہیں مل رہا تو میں یہ کہوں گا کہ ابھی دو ہزار تئیس کے آخر میں اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں اور بھارت بھی اب ظاہر ہے اپنے اپنے انٹرسٹ کو ڈیفینڈ کرے گا اور اپنے مسلز بھی دکھائے گا آفٹر آل بھارت دنیا کی چوتھی بڑی ایکنومک طاقت ہے اور تیسری بڑی کے راستے بھی ہے بھارت نے کبھی بھی ایگریشن کا راستہ ہسٹری میں اختیار نہیں کیا مگر جب بھارت کے انٹرسٹ پہ زد لگے گی اس پہ کوئی ٹکر لے گا تو پھر بھارت اب اس پوزیشن میں ہے کہ اپنے آپ کو ٹیفینڈ کر سکے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کافی آہ گھمبیر صورتحال ہے آہ صرف بھوتیوں کے ساتھ معاملہ ہی نہیں یہ تو آئی ہوپ کہ یہ کوئی اتنا بڑا معاملہ نہیں ہوگا یہ تو دنیا ہینڈل کر لے گی مگر اسرائیل اور حماس کی جنگ جو ہے چونکہ یہ بہت آہ بڑے تنازع کے ساتھ جڑا ہوا ہے فلسطین اسرائیل پھر امہ بیچ میں آ جاتی ہے مسلم امہ اس لیے کہ وہ پھر پبلک انزمشن کا مسئلہ ہے ابھی اسرائیل کے خلاف بہت ساری آہ جو ہیں آہ اسلامتی کانسل میں ہو اس پہ دباؤ ہے کہ بھئی آپ سیز فائر کریں مگر امریکہ پہلی بار اتنا کھل کے آہ اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے جتنا اس نے کبھی ماضی میں نہیں دیا چونکہ امریکہ بھی یہ چاہتا ہے کہ ونس فور آل حماس کا خاتمہ ہو میں نہیں سمجھتا کہ حماس کے مائنڈ سیٹ کا خاتمہ ہو سکتا ہے حماس کا کسی حد تک خاتمہ ہو سکتا ہے اور ہو بھی رہا ہے اس بار حماس کا کافی خاتمہ ہو رہا ہے مگر یہ مائنڈ سیٹ رہے گا یہ دو ہزار چوبیس میں یہ مائنڈ سیٹ ہم اسی طرح دیکھیں گے جس طرح ہم پچھلے سالوں میں دیکھتے چلے آہ رہے ہیں آپ نے بہت کچھ صورت کہا کہ یہ بہت شدید عجیب شدید صورتحال ہے سخت آہ آہ فیوچر ہے جس کی طرف ہم جا رہے ہیں پینڈیمک پینڈیمک کے بعد وارز وارز کے بعد اب یہ کرائیسس آہ دنگ ایک نومک کرائیسس گلوبل کرائیسس بہت ساری چیزوں کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں ایک جنگ سے دوسری جنگ سے تیسری جنگ اور پھر سروائیول یہ سب ایک دوسری کے ساتھ ویری ویل نیٹڈ چیزیں ہیں چلی آتے ہیں روس یوکرین جنگ میں یوکرین شدید مسائل کا شکار ہے یوکرین کو سردست کہیں سے خاص مدد نہیں مل رہی آپ کی بات وہی بات کہ اب آپ اس جنگ کو کس طرف دیکھتے ہیں کیونکہ صورتحال تو گلوبلی بہت شدید نویت رف ہوتی چلی جانے کی امکانات ہیں دیکھئے روس یوکرین کی جو جنگ ہے اس میں یوکرین بلا شبہ اس وقت مسائل کا شکار ہے دو ہزار تئیس کے شروع میں ہم نے یہ محسوس کیا کہ ویس کی جو بے پناہ مدد یوکرین کو حاصل کی اس کی وجہ سے روس تھوڑا سا بیک فٹ پہ گیا تھا لیکن پھر ظاہر ہے یوکرین کی تو مانگے تانگے کی یہ ساری کی مددیں ہیں ابھی ہم نے دیکھا پچھلے ہفتے بھی ہم نے بات چیت کی کہ ابھی تو ان کو اس سال یہ ختم ہونے والا ہے نہ امریکہ سے مدد ملے ہی ہے چونکہ امریکہ میں اپنا ایک political crisis چلا آ رہا ہے امریکہ میں جنتا بھی کوئی بہت حامی نہیں ہے یوکرین کو پیسہ دینے میں اور even across the western world تو نہ تو ابھی ان کو پیسہ جو سال کے آخر میں ملنا تھا دسمبر نومبر میں وہ تو نہیں ملا یوکرین کو نہ امریکہ سے ففٹی بلین ڈالر ملنے کا امکان تھا یا انٹی سپیٹ یہ کر رہے تھے اسی طرح ففٹی بلین یورو یہ یورپین یونین سے لینے کے چکر میں تھے وہ بھی نہیں ملا وہاں پہ بھی ڈیڈ لاک پڑا ہوا ہے اور وہاں پہ ہنگری کی وجہ سے ہے تو بہت سارے issues ہیں صرف ہنگری کا مسئلہ نہیں آہ ویسٹن ورلڈ کی بھی آدھی سے زیادہ جنتہ سوچتی ہے کہ بھئی یوکرین کو ہم نے دیر دو سال پیسہ دیا جنگ میں مدد دیا سلا دیا سب کچھ دیا حاصل وصول کیا ہے وہی جو جنگ کا مسئلہ ہے اب مطلب یوکرین یہ کہہ رہا ہے بار بار کہ بھئی ہم آپ کی جنگ لڑ رہے ہیں میرے لیے بڑی فنی بات لگ رہی ہے یعنی یوکرین کا یہ کہنا ویسٹن ورلڈ کو خاص طرح پر یورپ کو جی ہم آپ کی جنگ لڑ رہے ہیں سوال یہ ہے کہ روس تو پہلے بھی وہی پہ تھا ایسا تو نہیں ہے کہ روس کوئی نیا نیا کوئی بنا ہے کوئی نئی پاور بنی ہے جیسی بھی وہ پاور ہے وہ تو پہلے سے وہی پہ تھا تو روس سے آہ ویسٹن ورلڈ کو پہلے تو کوئی تنا خطرہ نہیں تھا خاص طور پر سووید یونین کے ٹوٹنے کے بعد بلکہ کافی اچھی شراکت دازی چل رہی تھی اور روس کی انرجی جو ہے وہ بہت بڑی تعداد میں یورپ کو بکر رہی تھی اور آج بھی بکر رہی ہے انٹریکٹلی بکر رہی ہے یعنی یورپ کے لیے روس تھریٹ نہیں تھا یورپ کے لیے آہ روس ایک انرجی کا تیل کا ایک سورس تھا ہاں یوکرین کے لیے روس ضرور تھریٹ تھا اس نے پہلے بھی دوہزار چودہ میں کریمیا کو لگ کیا تھا جارجیا کا ہی کسی پہ قبضہ کیا تھا تو اس اپنی تیریٹری میں جس کو روس سمجھتا ہے کہ یہ یہ تو میری بیک یارڈ ہے تو اس میں یوکرین وغیرہ کو خطرہ تھا پولینڈ کو کوئی خطرہ نہیں تھا جو یہ نیٹو کے کنٹیزن کو کوئی خطرہ نہیں تھا صرف روس کا یہ مسئلہ تھا کہ بھئی یوکرین آہ یورپین یونین میں نہ جائے نیٹو میں نہ جائے اب یوکرین کا یہ بار بار یہ زور او ہم تو آپ کی سرکشہ کے لیے آپ کی آہ جو حفاظت کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں یہ ایک بہتی فنی چی سٹیٹمنٹ ہے یوکرین کی یوکرین کو اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے اب مسئلہ یہ ہوگا ہے کہ یوکرین امریکہ کا ضرورت سے زیادہ پپٹ بن کے اب اب کس مقام پہ آیا اب یہ یوکرینین لوگوں کو بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ بھئی آفٹر آل ہم نے امریکہ کے کہنے پہ ویسٹ کے کہنے پہ روس سے اتنی بڑی جنگ لڑی یہ یہ الگ بات ہے کہ روس نے جنگ امپوس کی تھی میں اس بات کو مانتا ہوں لیکن یہ بڑی کمپلیکس سیچویشن ہے اب دیکھئے وہی بات کہ یوکرین کا کہنا جی کہ ہم آپ کو جنگ سے بچا رہے ہیں تو وہ روس کون سا جنگ باقی یورپ پہ مسالت کر رہا تھا کیونکہ روس تو ان کے ساتھ کاروبار کرنا چاہتا تھا اور کر رہا تھا اور باقی جو دوئشیں وہ بھی کاروبار کر رہے تھے نہ فنلینڈ کو کوئی خطرہ تھا اب اس جنگ کی وجہ سے کچھ جو مالدوہ غالباً جو چھوٹا سا ملک ہے پھر یہ فنلینڈ ان کو کچھ خطریں ہیں اس جنگ کی وجہ سے اگر یہ جنگ نہ ہوتی تو نہ ہوتا یہ خطرہ اب مسئلہ یہ کہ دو ہزار تئیس کے آخر میں ہم نے یہ دیکھا کہ ابھی کل پر سو یہ خبر آئی کہ روس نے پھر ایک بہت ہی فرنٹ لائن یوکرینین سٹی پہ دوبارہ سے قبضہ کر لیا اب یوکرین اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ قبضے روس سے چھوڑوا سکے روس تھوڑا سے بیکپورٹ میں گیا تھا دو ہزار تئیس کے شروع میں مگر آہستہ آہستہ اس کی ایکانومی بھی بوم کی آہ ان کے پاس تیل انرجی کی سیلس اچھا خاصا بلینز ان بلینز ڈالر کا آہم پیسہ آیا تو انہوں نے پھر سے اپنے آہ پاؤں جمائے ہیں اس جنگ میں اب یوکرین کو تو پیسہ مانگنا ہے روس نے تو پیسہ کمایا ہے تو روس کو تو کوئی ٹینشن نہیں روس پہ ساری سینکشنز لگا کے دیکھ نہیں ویس نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا مگر اب وہ ورک نہیں کرتی جو کبھی ورک کیا کرتی تھی اور روس کو چھوٹا ملک نہیں ہے کوئی ایران نہیں ہے کہ اتنی جلدی وہ بھاگ جاتا منظر سے روس روس ہے دنیا کا رقبے کے تبار سے سب سے بڑا ملک ہے ٹیکنالوجی اسلے میں بہت بڑا ریزنیبل ملک ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی ویسٹن ورلڈ کا براہ راست کو ٹکر کا مقابلہ کر سکتا لیکن بہرحال وہ کوئی مطلب وہ ایون چین سے بھی بڑی بڑی ملٹری پاور ہے تو اس ساری صورتحال میں اب دو ہزار تیریس کے آخر میں روس نے اپنے قدم پھر جمائے ہیں اس جنگ میں اور یہ جو ویسٹن ورلڈ کا خیال ہے جی کہ ہم روس کو شکست دے لیں گے یہ بھی بہت فنی اور سٹوپٹس آئیڈیا ہے اس جنگ میں روس جیسی بڑی طاقت کو جس نے نازیوں کو ہرایا ہے سیکنڈ ورلڈ وارڈ میں جس نے اپنے ملینز فوجیوں کی قربانی دی تھی میں کوئی روس کی جو ڈکٹیٹوریل مائنسیٹ اس کی سپورٹ نہیں کر رہا لیکن میں ان کی سپیرٹ کی بات کر رہا ہوں ان کا ایک اتحاص ہے ان کی ہسٹری ہے میں یہ اسی طرف آنے والی تھی کہ لیگیسی بہت امپورٹنٹ ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ تمام ممالک جس طرح کے جب ریسورس کی بات آتی ہے کرائیسس کی بات آتی ہے جنگیں اس وقت امپوس کی جاتی ہیں اس وقت ہوتی ہیں جب آپ کے پاس سولوشن ختم ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ لوگ ہو جاتے ہیں ڈسپیرٹی بہت بڑھ جاتی ہے ایکنومک سیچویشن میں کوپ کرنا مشکل ہوتا ہے اسی طرح اس پوری صورتحال مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ ملک جو زیادہ رسورسفل ہیں رچ ہیں اور جو ٹکنلوجیکلی فیسٹ ہیں ایڈوانسٹ ہیں ان کا ایک پورا بیک گراؤنڈ رہا ہے وہ پھر سے وہ کبھی بھی ہٹے نہیں تھے وہ فرنٹ لائن نیوز میں آ جانا یا پاپلرسٹ ہو جانا یا پاپلرزم کے اندر چلے جانا is different لیکن آپ کی حصیت کا ہونا ایک بہت بڑا اور فرق ہے جس طرح کہ آپ دیکھ لیجئے کہ ابھی بھی ٹکنالوجی میں چائنا جو ہے وہ بہت آگے سمجھا جاتا ہے بہت جگوں کے اوپر اس کا بہت نمائیہ کام ہے ابرتیوی طاقتوں میں آپ دیکھ لیجئے کہ بہت سارے نئے ممالک شامل ہونے کے باوجود روس ہمیشہ سے ہمیشہ تک خاموش یا فرنٹ لائن پلئر رہا ہے جی اسی لئے اب یہ سوچنا ویسٹرن ورلڈ کا کہ بھئی ہم روس کو ہرا دیں گے ان کا یہ خیال تھا کہ یوکرین کی ہم مدد کر کے روس کو بیک فورٹ پہ پھینک دیں گے اپرنٹی تھوڑا سا کچھ عرصے کے لیے روس بیک فورٹ پہ گیا بھی تو اس کے بعد ویسٹرن ورلڈ کے حاصلے بڑے لیکن جیسے ہی روس نے کمبیک کیا ہے تو اب سب میں یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ بھئی ہم یہ بلینز ان بلینز دالر یوکرین کو دے کے کیوں زائے کر رہے ہیں یہ تو جنگ کئی ختم ہونے والی نہیں جبکہ ہماری اپنی عوام جو ہے وہ سفر ہے آئی در وے وہ بھی سفر ہے پھر ان کا شاید یہ بھی خیال تھا کہ چلیے ہم ولادی میر پیوتن کی رجیم کو ٹاپل ڈاؤن کر دیں گے ان میں سمجھتا ہوں کہ ویسٹرن ورلڈ یہ سمجھتی ہے کہ بھئی روس کو ہرانا یا بالکل نقشہ آہ زمین سے آہ غائب کرنا ممکن نہیں وہ ان کا گول ولادی میر پیوتن کی رجیم کو ہٹانا تھا ولادی میر پیوتن کی رجیم کے بارے میں چھوٹے مٹھے کوئی ریوالٹ بھی ہم نے دیکھے دو ہزار تیس کے شروع میں وہ ان سب پہ قابو پادلی اب ولادی میر پیوتن کی باڈی لینگویج بتاتی ہے جس طرح بھی وہ دو تین ہفتے پہلے وہ جس طرح انہوں نے وہ ہے جس طرح وہ یو اے گئے ریڈ کارپٹ ان کا ہوا استقبال سعودی عرب گئے چائنہ گئے ایران گئے دنیا کے بہت سرے دیشوں کے لوگ وہاں پہ یعنی ان کے لیڈرز جا رہے ہیں اور اس سوری میں اپ کی بات کا ٹھو میں اس کی بہت زندہ مثال اسرائیل بائی ایت سیلف ہے کہ جب سے اسرائیل آیا 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 اس میں اپنی جگہ کے اوپر اپنے ملک کی انڈیپینڈنس کے ساتھ کھڑا ہے تب سے اس کی مخالفت بھی چل رہی ہے لیکن اس کو ایس ای پاور کبھی بھی اگنور نہیں کیا جا سکتا یعنی گیم چینجر کے طور کے اوپر ہمیشہ سے وہ فرنٹ لائن رہے ہیں ہاں اسرائیل بھی چونکہ ایک چھوٹا سا ملک ہے مگر چونکہ امیر لوگوں کا ملک ہے پیچھے ہم امریکہ کھڑا ہے تو اسرائیل کی تمام تر مخالفت کے باوجود اسرائیل کو دنیا کے نقشے سے مٹا دینے کا یہ جو جہادیوں کا جذبہ ہے اس کے باوجود اسرائیل کو کوئی نقصان نہیں ہوا سیونٹی سیونٹی فائیوئیرز وہ پھیلا ہے اسرائیل کی صرف سیونٹی فائیوئیرز کی ہسٹری نہیں ہے چار ہزار سالہ ہسٹری ہے ہم انڈیپینڈ ایز جس کانفرکت کے اوپر جس کانفرکت میں اس وقت دنیا تو مطلب یہ ہے کہ روس تو برحال جو ولادی میر پیوتن کی رجیم کو ہٹانے والی خواہش تھی وہ برحال ان کی نقام ہو گئی ہے تو اب اس کے بعد ویسٹرن ورلڈ بھی ڈی مورالائز ہو گئی ہے یوکرین بھی ڈی مورالائز ہو گیا اب دیکھتے ہیں کہ دو ہزار چوبیس میں ویسٹرن ورلڈ یوکرین کی مدد سے ولادی میر پیوتن کو وہ نیچہ دکھانے میں کامیاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا میری رائے میں اسا ممکن نہیں ہے چلی اب آتے ہیں ایک اور بہت بڑے مددے کی طرف جس کو کہتے ہیں کہ دوزار تیس کا سال گلوبل وارمنگ کے حوالے سے کافی الارمنگ رہا دبائی میں کوپ اٹھائیس کا اجلاس بھی ہوا آپ کو دنیا اس مسئلے کو کابو کرنے کے حوالے سے کتنی سنجیدگی کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ دراصل پینڈیمک میں لوگوں نے کچھ سیکھا بھی کیونکہ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ درست بھی ہوئی غلط ہونے کے ساتھ ساتھ لیکن اس کے بعد ایک تم پھر سے ایک عجیب سا کامپیٹیشن اور چیلنج چلتا نظر آ رہا ہے تو اس ساری صورتحال کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں دیکھیں گلوبل وارمنگ تو ہم تیس پینتیس سالوں سے بات کر رہے ہیں دنیا اس پہ بات کر رہی ہے ابھی یہ جو کاب اٹھائیس کا اجلاس ہوا ہے ریسینڈلی پچھلے مہینے وہاں پہ تھا دوبائی میں تھا جو غالباً میرا خیال ہے بارہ دسمبر تک شاید چلا ہے تو نومبر کے انڈ میں شروع ہوا تھا بارہ دسمبر تک چلا ہے اس میں بڑے اہم جسے کہتے ہیں جوائن سٹریٹمنٹس آئی ہیں ورڈ لیڈرز کی اور دنیا کی آنکھیں کھل رہی ہیں سائنس بتا رہی ہے کہ یہ کتنی خطرناک سیچویشن ہے کچھ ورڈ لیڈرز ہیں جیسے ٹرمپ بھی ہیں یا کچھ اور ہیں وہ گلوبل وارمنگ کو ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھتے ہیں کچھ تو بالکل مانتے نہیں ہیں لیکن دنیا کی اکثریت بھارت کے لیڈرز پرائم نیسر ندرہ مودی بی جے پی کی سرکار یہ سب بہت کنسرنڈ ہیں گلوبل وارمنگ سے اور پھر بھارت کا اپنا جو موٹو ہے کہ یہ انسانیت یہ دنیا جو پوری کے پوری ہے یہ ہمارا گھر ہے سب کا گھر ہے سب انسانوں کا مشتر کا گھر ہے تو اس سلسلہ میں مطلب بھارت جو دنیا کا بہت بڑا دیش اپنی پاپولیشن کے اعتبار سے وہ بہرحال کنسرنڈ ہے اور بھی دنیا کے امریکہ کنسرنڈ ہے کینیڈا کنسرنڈ ہے یورپ کے کنٹریز اکراس دا بورڈ کنسرنڈ ہیں آسٹریلیا کنسرنڈ ہے تو اس ساری سیچویشن میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ الارمنگ جو ہے جو گلوبل وارمنگ کی اس پہ دنیا کافی سنجیدہ ہے ایسی بار نہیں کہ دنیا سنجیدہ نہیں ہے لیکن دنیا کیسے اس پہ قابو پا سکتی ہے اب جو کاربن امیشنز کے ایشیوز ہیں یا فیول فوسلز کے جو ایشیوز ہیں یہ بہت ٹیکنیکل ہیں اور یہ انڈسٹریلیزیشن کے ساتھ چھوڑے ہوئے ہیں تو دنیا کیسے اس پہ قابو پائے گی کیا ایک طرف سے اپنی انڈسٹریلیزیشن کو سلوڈاؤن کرے گی اس ایک آنمی سلوڈاؤن ہوگی اب اس کی جو انڈسٹریلیزیشن کے جو ریسورسز ہیں جو انپورٹ ہیں یعنی انرجی کے جو انپورٹ ہیں ان کو چینج کرنے کی کوشش کر رہی ہیں جیسے ہم دیکھ رہے ہیں گرین کارز بڑھ رہی ہیں لیکن اس میں وقت لگے گا لیکن ابھی دو ہزار تئیس کے سال کو کہا جا رہا ہے کہ یہ کافی گرم سال ہے آپ دیکھ لیجئے ہمارے ٹورانٹو میں گریٹر ٹورانٹو ایریا میں آج جب ہم یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں اٹھائیس ڈسمبر کو تو متپلس ایٹ نائن ٹیمپریچر ہے اور بغیر جیکٹ کے بھی باہر کمفرٹیبل لگ رہا ہے تو یہ کافی الارمی کہ خیر الگ بات ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے موسکو میں یورپ کے کچھ شہروں میں بڑی شدید بھرپاری بھی پڑی ہے تو یہ صرف گلوبل وارمنگ کا مسئلہ ہی نہیں ہے کلائمنٹ چینج کا بھی مسئلہ ہے چونکہ گلوبل وارمنگ ایک الگ چیز ہے کلائمنٹ چینج الگ چیز ہے مگر یہ جو ہمارے کینیڈا میں آرکٹک اوشن ہے جو کینیڈا کے نورت میں بھی ہے امریکہ کو بھی ٹیچ کرتے آئے ڈینمارک کو بھی سکینڈینیوین کنٹریز کو بھی آئیس لینڈ کو بھی روشیا کو بھی اس پہ کہہ رہے ہیں سائنستان کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کے گلیشئر پگل رہے ہیں اور ان کو خطرہ یہ ہے کہ شاید دو ہزار پچاس تک یعنی اگلے تیس برسوں میں بلکہ ستائیس چھبیس ستائیس برسوں میں ان کا یہ خطرہ ہے کہ یہ شاید کافی حد تک پگل جائے یہ جو برف کا سمندر ہے تو یہ اس سے دنیا میں اثرات پڑیں گے تو دنیا اس پہ کافی سیریس ہے بڑے بڑے اس پہ جوائنٹ سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں پلاننگ ہو رہی ہے کہ جی ہم اتنا اپنا بڑے بڑے دیش آپ اتنا اتنا رول اس میں ڈالیں گے تاکہ جو ٹیمپریچر ہے جو اپ ہو رہا ہے وہ لور ہو تو میرا یہ خیال ہے کہ دو ہزار تیس میں یہ جو دوبائی میں کارپ ٹنٹی ایٹ کا اجلاس ہوا ہے کلائی میٹ پہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے چونکہ اس میں دنیا کی آنکھیں کھلی ہیں جرنلسٹوں کی بھی سائنسدانوں کی بھی ارگنیزیشنز کی بھی سرکاروں کی بھی ورلڈ لیڈرز کی بھی تو دیکھتے ہیں کہ پریکٹیکل ہی چیزیں دو ہزار چوبیس میں اور پھر آنے والے سالوں میں کیسے ہوتی ہیں آپ نے دو باتیں بہت خوبصورت کی اپنی اس پورے انیلیسز میں ایک تو یہ ہے کہ ہم سب جوڑے ہوئے ہیں گلوبلی اور اس جوڑے ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے پر اور گلوبل وارمنگ میں بھی یہی بات ہے کہ جب کٹاوستری ہوتی ہے موسم بدلتے ہیں تو ہسٹوریکلی اگر ہم دیکھیں تو دنیا میں بڑے بڑے واقعات اسی طرح نونما ہوئے بڑے بڑے سیولیزیشنز وہ اسی طرح تباہ ہوکے پھر ری اکر کی لیکن we don't know we can't say science can't say absolute anything سو چلیے اب اگلی طرف چلتے ہیں اسی سال بھارت نے چاند پر چندریان کی کامیاب لینڈنگ کی بھارت کی ایکانومی تیزی سے آگے بڑی اور بھارت کے پرائی منسٹر ندرہ مودی کی مقبولیت میں مزید اضافہ ہوا ان کا یوٹیوب چینل 20 ملین سبسکرائبرز کراس کر گیا بھارت کی 2023 کے دوران ورلڈ سٹیج پر پر فورمنس کیسی رہی اور 2024 کا سال بھارت کے لیے آپ کو کیسا دیکھتا ہے کیونکہ الیکشنز بھی سر پہ کھڑے ہیں جی بلکل آپ نے ٹھیک کہا دیکھئے 2023 کا سال بھارت کے لیے بہت سارے حوالوں سے بڑا امپورٹنٹ تھا چندریان 3 کی کامیاب لینڈنگ ہوئی مون پہ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ G20 کی کانفرنس ہوئی اور G20 کی کانفرنس جو ہے ہر سال کسی نہ کسی ملک کے پاس جاتی ہے اس سال بھارت کے پاس تھی تو وہ بہت اس کا چرچہ رہا ہم بھی اتفاق سے فروری 2023 میں بھارت کی ایک G20 کا سمٹ تھا جو آئی آئی ایم روتک نے کیا تھا ہم اس پہ شرکت کے لیے گائے تھے تو ہم نے دیکھا بھارت کی گلیوں سڑکوں تمام شہروں کی گلیوں سڑکوں پہ G20 کے سائن ہیں اور اس کو بڑا سیلیبریٹ کیا گیا اور بہت خوبصوت اس کے ساتھ ساتھ گرین گرین انڈیا بھی کیا گیا جی جی وہ سارا کچھ کیا گیا تو وہ اس حوالے سے یہ بڑا امپورٹن سال تھا G20 کے حوالے سے بھارت کی پھر ایکانومی غالباً اسی دو ہزار تیس میں چوتھے نمبر پہ آئی اور تیسے نمبر کے راستے پہ چل رہی ہے اور دو ہزار پچیس تک انٹی سپیٹ کیا جا رہا ہے کہ شاید تیسری بڑی ایکانومی بن جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھارت کے پرائم نسٹر نیندرہ مودی جی کی جو مقبولیت ہے اس میں بھی بلا شبہ بہت اضافہ ہوا دو ہزار تیس میں اور آپ نے صحیح اشارہ دیا کہ اس کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ دو ہزار چوبیس میں بھارت کے اندر انتحابات ہونے جا رہے ہیں اور ابھی یہ جو چند دن پہلے ہندی ہارٹ لینڈ کی تین بڑی سٹیٹس کے الیکشن رزلٹس آئے ہیں جس میں جوی جے بھی پارٹی نے سویپ کیا ہے تو وہ ان کی جو بھاری جیت ہے ان تینوں سٹیٹس میں مدیہ پردیش راجستان اور چھتیس گھڑ میں وہ انڈیکیشن اب دیری اک کھل کے بھارت کے پلٹیکل پندتوں کو کہ بھئی اگلی سرکار بھی مودی سرکار دوزارت چوبیس کی تو ایسا ہی انٹیسپیٹ کیا جا رہا ہے تو اگلی سرکار مودی سرکار بنتی ہے تو وہ تو اپنی جگہ پہ بنتی نظر آ رہی رہی ہے مگر جو اکانومی میں ہے میں ابھی دو تین دن روز سے کچھ امریکی ٹیلی ویژن جیسا کہ روٹین میں دیکھتا ہوں تو ان میں بھارت کے حوالے سے کافی چرچہ ہو رہی ہے اور وہ ٹیلی ویژنز ہیں جو نارملی بھارت کے خلاف کو انہوں کو بات کرتے ہیں مگر وہ یہ کہہ رہے ہیں یہاں تک کہہ رہے ہیں ان کے اکانومیسٹ ان کے کمنٹیٹر کہ بھئی اگلا سال پرائم منسٹر نینڈرہ مودی کی سرکار کی بیس پرفارمنس کا سرال ہے ان ٹرمز آف اکانومی کیونکہ بہت سے ویسٹرن ورلڈ کے جو لیڈران ہیں وہ انڈیا کو بہت زیادہ اہمیت دے بھی رہے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں بہت سیریس ڈسکورسز میں ان کا انیلیسز اکانومک انیلیسز اس پہ مبنی ہے کہ جو اکانومی فلرش کرنی ہے جن ملکوں کی ان میں انڈیا نمبر وان ہے دیکھئے وہ آلریڈی فلرش کر رہی ہے اور اس میں میں ورلڈ لیڈرز کی بات نہیں کر رہا ہوں ان کے تو چلی آپ اس میں انٹرسٹ ہوتے ہیں میں اکانومیسز کی بات کر رہا ہوں میرا مراد یہی جو اکانومی کے ایکسپرٹس ہیں اور جو پلیٹیکل کومنٹیٹرز ہیں جو نارملی پرامنسز نینڈرہ مودی اور بھارت کے بارے میں کرٹیکل رہے ہیں میں ان ٹیلی ویژن سٹیشنز کی بات کر رہا ہوں ایون کنیڈین چونکہ دو ہزار تیس میں ہم نے کینیڈا اور امریکہ کی ایک ٹینشن بھی دیکھی ایون بھارت اور امریکہ کی بھی ایک ٹینشن دیکھی خالصتانی ایشو پہ لیکن اس کے باوجود جو کینیڈین میڈیا بھی ہے جو اکانومی پہ باتیں کرنے والے چینلز ہیں یا امریکی میڈیا وہ تریف کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی دو ہزار تیس میں کوئی رفلی کوئی سکس پانٹ فائی پرسن گروت ریٹ رکھا انڈیا میں وہ یہی گروت ریٹ بلکہ شاید اس سے تھوڑا زیادہ گروت ریٹ دو ہزار چوبیس میں بھی انٹیسپیٹ کر رہے ہیں میں نے تو یہاں تک سنا ایکانومیس کی بات امریکن ایکانومیس کی بات انہوں نے کہا کہ ہمیں صرف دو ہزار چوبیس میں ہی نہیں بلکہ ہمیں ایک پورے اگلے دس سال بھارت میں بوم نظر آ رہا ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ دنیا کا انپریسیڈنٹ بوم ہمیں نظر آ رہا ہے بھارت میں یہاں تک میں نے ان کی باتیں سنی وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ جو ڈالر کی منوپلی ہے یہ انڈین روپیز اب توڑے گا یہاں تک میں نے ایکانومیس کی بات سنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب انڈین روپی ایک آلٹرنیٹ کرنسی کے طور پر چلے گا وہ یہ تو نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ مطلب ٹوٹل کوئی آلٹرنیٹ ہوگا ڈالر کا وہ بھی نہیں سکتا مطلب وہ تو چائنیز جوان بھی نہیں ہو سکتا چونکہ ڈالر بھرحال ڈالر ہے لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈین روپی بھی ٹریڈنگ میں اب انٹرنیشنل ٹریڈنگ میں استعمال ہوگا کیونکہ اس کی انٹی سپیشن اس لیے کی جارہی ہے کہ آرڈی انڈین کوئی مطلب ہزاروں کروڑ روپے کی ٹریڈنگ اس وقت ان کے ساتھ ہو رہی ہے رشیہ کے ساتھ ہو رہی ہے اور بھی دیشوں کے ساتھ انڈین روپی کی ٹریڈنگ اب چل رہی ہے کچھ یورپین دیشوں کے ساتھ بھی انڈین کی ٹریڈنگ روپی جو ہے مطلب جو ٹریڈنگ ہے وہ روپیز میں وہ کھل رہے ہیں ایکاونٹ تو یہ امریکی کہہ رہے ہیں کہ اب انڈین روپی جو ہے اس میں بھی انٹرنیشنل ٹریڈنگ اور بڑے گی اور لیڈی ہو رہی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اور بڑے گی اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انڈیا کی ایکانومی نوٹ جس فور ٹو تھاؤزن ٹونٹی فور یہ نیکس ڈیکیڈ کے لیے ایک بہت بڑا انڈیا کی بومنگ ایکانومی ہے ویڈی ویل سیڈ اور نو ڈاوٹ وہ ملک جو ایکنومک پاور کے طور کے اوپر 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 زاہر ہے کہ ان کا روپی جو ہے یا ان کی جو کرنسی ہے وہ ہمیشہ لیڈنگ جیسے لیڈنگ رول ہوتا ہے وہ رول لیڈنگ رول پلے کرتی ہے اس کے اوپر بہت سی ڈیٹیل ہیں وہ ایکانومیسٹ اور جنہوں نے اپنی ٹریڈنگ کرنی ہے وہ اس پہ تفسرہ کر سکتے ہیں اب ہم واپس آتے ہیں دو ہزار تئیس جو ہے وہ پاکستان کیلئے کچھ اچھا سال نہیں رہا بلکہ کنزیکیٹیو اتنا خوشگوار سالوں میں سے ایک سال ہے پاکستان میں سیاسی بہنچال آئے جو رکنے کا نام نہیں لے رہے ابھی اسی سال کے آخر میں بلوچ مارچ نے پاکستان کو دنیا کے سامنے مزید ایکسپوز کیا اگلے سال توقع کی جاری ہے کہ پاکستان میں الیکشن بھی ہوں گے الیکشن سر پہ کھڑے ہیں اس پہ بھی بہت لمبی ایک گفتگو ہوتی رہتی ہے پاکستان کی سیاسی اور اکنامک صورتحال کو آپ دو ہزار چوبیس میں کیسے دیکھتے ہیں کیا تبدیلیاں آ سکتی ہیں اور کیا آ رہی ہیں دیکھئے دو ہزار چوبیس میں مجھے پاکستان کے اندر کوئی تبدیلیاں نظر نہیں آ رہی زیادہ زیادہ الیکشن اگر ہو گئے جو کہ امکان ہے شاید ہو ہی جائیں گے کوئی نیا پرائم منسٹر آ جائے گا پرانا چہرہ جو کہ حمل دکھ رہا ہے شاید مینواز شریف آ جائیں یا کوئی بھی وہاں پہ آ جائے گا اس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا نظام میں کوئی تبدیلی مجھے نہیں دیکھتی چونکہ پاکستان میں جب تک نظام تبدیل نہیں ہوگا کچھ نہیں تبدیل ہوگا ابھی میں اس پہ زور دینا چاہتا ہوں اس مسئلہ پہ ابھی ہم نے دیکھ رہے ہیں جب میں اور آپ باتچیت کر رہے ہیں ابھی بھی بلوچ مارچ جو اسلام آباد پہنچا ہے اس میں زیادہ تر بچہری بچیاں ہیں خواتین ہیں بچے ہیں ایسے بچے ہیں جن کے پاؤں میں چپلیں نہیں ہیں برا حال ہے ان کے جو والد ہیں بچیوں کے بھائی شعور ان کو اغوا کیا ہوا ہے بڑے ہی شرم کی بات ہے ہزاروں بلوچ لا پتہ ہیں پڑے لکھیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ پڑے لکھیں ہیں یا پڑے ہیں وہ تو ویسے بائی ڈیفارٹ بچائرے پڑے لکھے ہوتے ہیں اور ان کو غیر قانونی طور پر پاکستان کی آرمی نے مبینہ طور پر اغوا کیا ہوا ہے اور کوئی ان کا اتا پتہ نہیں ہے میں نے کچھ عرصہ پہلے کچھ سال پہلے سمی بلوچ کا ایک انٹریویو سکائپ پہ کیا تھا وہ بچائری خاتون بھی وہاں پہنچی ہوئی ہیں وہاں پہ اسلامباد میں اور ہمارے یہاں کریمہ بلوچ رہتی تھی وہ بھی بچائری سٹرگل کر رہی تھی جس طرح میسٹریریس طریقے سے میں تو اس کو قتل ہی کہوں گا جو ہوا ہے ہمارے کینیڈین سسٹم کی نقامی ان کو سمجھ نہیں آ رہی تو ہم کیا کریں اینی ہا اتنی افسوسناک صورتحال ہے اور پاکستان کے ایک بازمیر صحافی کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں محمد عنیر صاحب کو کہ انہوں نے اپنا ستارہ امتیاز واپس کیا ہے گورنمنٹ کو انہوں نے کہا اتنی شرمناک صورتحال کہ آپ نخت بلوچ ان غریب بچیوں پہ اتنا ظلم کرتی ہے ریاست اور اتنی بدماشی کرتی ہے ان کے ساتھ انہوں نے کہا یہ میں ستارہ امتیاز مجھے نہیں چاہیے یہ جو سرکار نے مجھے دیا انہوں نے کہا میں یہ واپس کرتا ہوں تو وہ ایک بڑا اچھا میسج ہے ایک بڑا اچھی ریت ہے جو انہوں نے ڈالی ہے لیکن پاکستان کی جو ریاست ہے جب ہم پاکستان کی ریاست کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ ہے انٹیلیجنس ایجنچیاں ہیں فوج ہے اور بیوروکریسی کی مشین نہیں ہے وہ اتنی بے حص ہے یا ان کا نظام اتنا بیکار ہے نہ سمجھی پہ مبتی ہے ان کو اندازہ ہی نہیں کہ وہ اپنی عوام کے ساتھ جو وہ برا سلوک کرتے ہیں اس کے نتیجے میں اب عوام کی اکثریت ان کو نہیں چاہتی اب دیکھئے طریقہ انصاف کے نکتہ نظر سے ان کے طریقہ کار سے میں کبھی بھی متفق نہیں رہا لیکن طریقہ انصاف کے لیڈروں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے ان کے کارکنوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے ان کی سنائے سینکڑوں خواتین جیل میں یہ شرم کی بات ہے یہ بہت ہی شرم کی بات ہے اب نو مئی کے آڑ میں جو یہ پاکستان کی ریاستی مشینریوں کے ساتھ کر رہی ہے یہ ایک بہت ہی زلط والا معاملہ ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے اب یہ بلوچ جو ہیں ان کے ساتھ خیر تحریک انصاف کی حکومت رہی ہو یا پیپس پارٹی کی کسی کی بھی سرکار رہی ہو انہوں نے کسی نے بھی کم برا سلوک نہیں کیا ان کے ساتھ اور درک ہی کر ان کے ساتھ برا سلوک تو یہ آرمی کرتی ہے کیونکہ بلوچستان کے معاملے میں آرمی کسی کی پاکستان آرمی کسی کی کوئی بات سنتی ہی نہیں ہے اب نتیجہ یہ ہے کہ پہلے یہ بنگلہ دیش کو گما بیٹھے تھے اسی طرح ظلم کر کے بنگالیوں پہ اب یہ بلوچ لوگوں پہ جس طرح ظلم کر رہے ہیں یا جس طرح پشتونوں پہ پختونوں پہ ظلم کر رہے ہیں سنیوں میں بھی جو ظلم ہوتا رہتا ہے ایون مہاجروں پہ بھی تو اس کے نتیجہ میں ان کے لیے اب کوئی بھی محبت کے جذبات نہیں رکھتا اب پاکستان کی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اکثریت اکثریتی عوام ان کے خلاف ہے یہ پاکستان آرمی کے جی جو غلط پالیسیاں ہیں جو بلکل ظلمانہ اور اہمکانہ پالیسیاں ہیں ان کو فیل فور بان کرنا چاہیے جب تک یہ پالیسیاں ختم نہیں کرتے تو میں تو یہ کہوں گا کہ نواز شریف بھی تب تک بے باس ہیں عمران خان بھی بے باس ہیں زرداری ان کمپنی بھی بے باس ہیں ان کے اپنے مفادات بھی ہوتے ہیں وہ خود بھی کوئی ویجنری پالیٹیشنز نہیں ہیں یہ سارے کے سارے ان میں نواز شریف میری ذاتی رائے میں ریلیٹیولی پھر بھی ہیں کوئی تھوڑے سے بہتر مچور بیسے تو زرداری صاحب بھی بہتر مچور ہیں مگر وہ اپنی انٹرس میں لگے رہتے ہیں میاں صاحب کو خیال ہوتا ہے کہ یار مجھے برحال اس ملک کو کب تک یہ اسی طرح کھڑے میں جائے گا وہ یہ ایسا سوچتے نظر آتے ہیں مگر ان کی بیبسی ہے مکمل طور پر اس فوج کے ہاتھوں میں اس کی انٹیلیجنز ایجنسیوں کے ہاتھوں میں تو پاکستان کی فوج اور انٹیلیجنس جنسیوں کو اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے یہ جو مار پیٹ کسی کو اٹھا لینا بدماشی کرنا جگہ گیری کرنا یہ کب تک چلے گا پاکستان میں اور جب ڈسپیریٹی بہت بڑھ جائے اور سوسائٹی فیشسٹ ہو جائے اور فیشسٹ کلچر کو آپ پرموٹ کرنا شروع کر دیں یعنی ایک آلٹرنیٹ کے طور کے اوپر کیونکہ آپ کے پاس کوئی رستہ ہی نہیں ہے یعنی ڈسپیریٹی کی انتہا کے اوپر فیشزم شروع ہو جاتا ہے جس کی کہ بہت بڑی مثال جو ہے وہ اس وقت پاکستان کے اندر چل رہی ہے جب آپ کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو پھر سوسائٹس بھی ہوتی ہیں سوسائٹس بھی ہو رہی ہیں اور دیکھئے پاکستانی عوام کا ایک جو مائنڈ سیٹ ہے وہ بھی اوور دی پیڑیڈ اف ٹائم بڑا ہی ٹاکسک بن چکا ہوا ہے عام لوگ جو بیچائرے مسوم ان کو نہیں کچھ پتا جو تو بیچائرہ بہت ہی پساو آدمی ہے شہروں کے سلمز میں رہ رہا ہے آپ کو پتا ہے لہور میں پوش علاقے کتنے ہوں گے سمناباد گلبرگ نئی ہاؤزنگ سوسائٹس آپ چلی جائیے اندرونے لاہور کے موچی دروازے باٹی گیٹ کے وہاں پہ تو اچھا کے اندر وہاں پہ رہتی ہے نا جنتہ آپ چھوٹے شہروں میں چلے جائیں اول سٹی کسی بھی اچھا ان لوگوں کی جو وہ ہے اوورویلمنگ پاپولیشن وہ تو بچائرے پولیٹکس پہ بھی کچھ نہیں سوچتے وہ تو اپنے گیس کے بلوں روزی روٹی بجلی کے بلوں عام زندگی کی ان کی اتنی مشکلات ہیں ان کو تو میاں صاحب آئیں امران خان آئے فلان آئے ڈیم ہے کسی سے کوئی لے نہ دینا کوئی سروکار نہیں ہے ان کے تو جو چوبیس گھنٹے ہیں وہ روز کے عذاب ہوتے ہیں تو اس میں وہ اپنے مائنسٹ کو بچائرے کیسے ٹھیک کریں گے روڑ روٹی نہیں مل رہی ان کو تو زندگی کے بنیادی ضروریات ہی نہیں مل رہی بیسک نیٹس کے بعد ہی آپ کچھ اور جب آپ کر سکتے ہیں اب آپ دیکھیں ہم نے بھی بلوچ کی بات کی ان کے ساتھ تو جو ان کی زندگی کے جو جو سہولیات ہیں وہ تو ہیں ہی نہیں اس کے ساتھ ساتھ جو بنیادی انسانی حقوق ہیں وہ بھی ان کو نہیں دستیاب تو اس سارے محول میں پاکستان کے اندر دو ہزار چوبیس میں مجھے کوئی نظام کی تبدیلی نظر نہیں آرہی دور دور تک دور دور تک نظر نہیں آرہی چیلنج انہا ٹیٹوریشن بڑھے گی چلیے اس پوری صورتحال میں آخر میں ہم آتے ہیں اپنے کینیڈا اور امریکہ کی سیاست صورتحال کے حوالے سے تفسرے پر اور اسی کے ساتھ امریکہ کی سیاست جو اس سال بہت گرما گرمی میں رہی سیاست کینیڈا کی بھی بہت گرما گرمی کے بعد جسٹن ٹرودو کی عوامی سطح پر لوگ کہتے ہیں کہ عوام کی شکست ہے آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں دیکھئے بالکل ٹھیک ہے امریکہ میں تو چونکہ اگلا سال دوہزار چوبیس الیکشن کا سال ہے تو پریزنڈ ٹرم بھی اپنی نومینیشن پکی کرنے کی چکر میں ہیں کوٹس میں ان کے کئی سٹیٹس کی کوٹس میں ان کے خلاف چل رہی ہیں فائلیں چل رہی ہیں ریٹس چل رہی ہیں ایک کوٹ میں تو ان کے خلاف یہ بھی ہوگا کہ یہاں سے یہ الیکشن نہیں لڑ سکتے پھر انہوں نے ریٹ کی ہوئی ہے تو پریزنڈ ٹرمپ جو سابقا پریزنڈ ہے وہ برحال اپنی پارٹی میں اس وقت سب سے پاپولر لیڈر ہیں اچھا اب وہ جیسے ریسے بھی ہیں وہ پاپولر ہیں ایدر جو بائیڈن جو ہیں انہوں نے اپنی مقبولیت میں کمی ہوئی ان کی ایک تو ان کا ایج فیکٹر ہے دوسرا ان کی کچھ پالیسیاں ایسی ہیں خاص طور پر یہ یوکرین کی جنگ کے چکر میں وہ بھی ہوئی ان کی اور الیکشن تو پھر الیکشن ہے امریکہ جو سب سے بڑی مطلب بڑی اکنومک پاور ہے دنیا کی اس کی جو ڈیموکریسی ہے وہ کافی وائبرنٹ ہے لیکن اب امریکہ کی پالٹیکس میں کئی دہائیوں سے پہلے ہی پالرائزیشن ہمیشہ سے رہی ہے مگر اب تو بہت بڑھ گئی ہے اور سوشل میڈیا کے زمانے میں وہ پالرائزیشن بہت ویزیبل ہے تو برحال گرمہ گرمی ہے امریکہ کی سیاست میں اور وہ رہے گی جب تک یہ الیکشن نہیں ہوگی چونکہ یہ الیکشن جو ہیں دوزار چوبیس کے کافی گرمہ گرم ہوگی خود ریپبلک پارٹی کے اندر بڑی کھینچہ تانی ہے ابھی تک تیہ نہیں ہے کہ پریزیڈ ٹرمپ کیا ان کے کینڈیڈیٹ بن سکیں گے یا نہیں بن سکیں گے اور بھی کئی کینڈیڈیٹ ہے تو لیکن سب سے پاورفل وہی ہیں اچھا اگر تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کامیاب ہو جاتے ہیں چونکہ اگلے سال کے آخر میں ہی الیکشن غالبا نومبر میں ہوتے ہیں امریکہ کے الیکشن اور وہ پھر جنوری میں جا کے جو پریزیڈ ہوتا ہے وہ ٹیک آور کرتا ہے وہ تو پچیس میں کرے گا لیکن یہ پولز ہمیں جون جولائی سے بتانا شروع کرتے گے تب تک نومینیشن ہو جائے گی ریپبلک کی ابھی تک تو اس ڈیموکریٹس میں بھی یہ تھوڑی سی کھینچہ تانی چل رہی ہے کہ کہیں کوئی ڈیموکریٹ میں جو بائیڈن کے خلاف کوئی کینڈڈیٹ نہ آ جائے لگتا تو نہیں ہے جو بائیڈن انکمبرڈی رہیں گے تو سیچویشن کافی گرمہ گرم رہے گی یوکرین کا مسئلہ بھی رہے گا اسرائیل حماس کا مسئلہ بھی امریکہ کی سیاست پہ اثر ڈالے گا ایکانومی بھی اثر ڈالے گی خیر ایکانومی کوئی بری نہیں امریکہ کی ایکانومی is doing good وہاں پہ امریکہ ایک بڑا وائبرنٹ سماج ہے issues رہیں گے ادھر کینیڈا میں ابھی election تو دو ہزار پچیس میں ہوں گے اگر جسٹن ٹرودو کی سرکار نہ گری سرکار تو ان کی تب ہی گرے گی اگر جگمید سنگھ نے اپنا الائنس توڑ دیا جب تک جگمید سنگھ ان کے ساتھ الائنس رکھیں گے یہ سرکار دو ہزار پچیس تک چلتی رہے گی تو لیکن جسٹن ٹرودو کی مقبولیت میں کمی ہوئی ہے مگر میں یہ کہوں گا کہ جسٹن ٹرودو ایک بڑے کننگ شرور قسم کے پالٹیشن ہے وہ چاہیں گے کہ ان کا تینیور ابھی دو سال کھچے ان کی سرکار نہ گرے تو مطلب دیر دو سال جتنا بھی سمجھیں تب تک وہ کوئی ایسے شوب دے دکھائیں کوئی عوام کو اگدم سے پیسہ پھینکے کہ لوگ پھر سے ان کو ووٹ دیں تو یہ اس طرح کی کاروائیاں کریں گے سیاستدان ہے آئی ڈونٹ بلیم ہے سیاستدان سارے ایسا کرتے ہیں اپنی سیڈ کو اپنی سبتہ کو پکا رکھنے کے لیے وہ اپنی کوششیں کرتے رہتے ہیں تو جسٹن ٹرودو کی برحال اس میں کوئی شک والی بات نہیں دو ہزار تیس میں مقبولیت گری ہے کنزرویٹر پارٹی اور پیر پولیور کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے اور دیکھتے ہیں لگے ہیں مہنگائی بہت بڑی ہے گھروں کی مہنگائی بڑی ہے انٹرس ریٹ بڑے ہیں لوگ کافی پرشان ہیں کافی پرشان ہیں ایون ان کے سپورٹر پرشان ہیں اسی لیے ان کے مقبولیت میں کمی ہوئی ہے اب دیکھتے ہیں کہ دوزار چوبیس میں پرائم انسٹر ٹرودو کو انٹرس ریٹ کو کم کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں مہنگائی پہ قابو کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہاؤزنگ پرائیسز تو یہ کنٹرول نہیں کر سکتے کیونکہ جتنے میس ریول کی امیگریشن ہو رہی ہے تو وہ ڈیمانڈ سپلائی کا مسئلہ ہے گھر اتنے مجہور نہیں جتنے امیگرنٹس بھی آ رہے ہیں اور ہمارے جو نئی جنریشنز آگے مطلب پروان چڑھ رہی ہیں ان کو بھی گھروں کی ضرورت ہے تو اس ایک کوائٹ چیلنجنگ سیچویشن فور پرامنسٹر ٹوٹو تینکیو ویری مچ فوری بلا تکلوف تفسری ویورز دو ہزار تئیس گرما گرمی میں گزرا وہ گلوبل وارمینگ ہو یا سیاسی گرما گرمی ہو دو ہزار چوبیس کے لیے ٹیک ٹی وی کی طرف سے اور بلا تکلوف شو کی طرف سے آپ سب کو بہت شب کام نہ آئیں اگلے سال ہم ہمیشہ کی طرح اگلا سال اس لیے کہہ رہی ہوں کہ دو تین دن میں دو ہزار چوبیس شروع ہو جائے اور ہمارا اگلا شو جو ہے وہ دو ہزار چوبیس میں ہوگا ہماری کام نہ آئیں شب کام نہ آئیں ساری انسانیت کے لیے ساری دنیا کے لیے ہمارے لیے کچھ بہتر سلوشن ہمارے لیڈرانٹ لے کر آئیں تاکہ ہم ہیومن بینگز کے طور کے اوپر بہتر پرفارم کر سکیں آج کا بلا تکلوف شو میرے ساتھ اور تاہی گورا کے ساتھ دیکھنے کا بہت شکریہ آپ ہمارے تاگ ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے ہمارے اسی چینل پر موجود ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کر آپ ہمیں پے پال پیٹریون یا کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ڈونیٹ کر سکتے ہیں موسیقی